ہلو ایوریون آج بنائیں گے بلکل نئے سٹائل میں دھابا سٹائل مسالہ کالا چنہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دھابا سٹائل مسالہ کالا چنہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ کالے چنے لیں گے اور اسے واش کر کے اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں گے اور پھر اس طرح بوائل کر لیں گے چنوں کو بوائل کرنے کے لیے چنوں کو ایک کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں دو کپ پانی اور ہاف ٹیسپون نمک ڈال کر ایک وسل آنے دیں گے جب ایک وسل آ جائے تو لو فلیم پر چھے سے سات منٹ رکھیں گے اور پھر گیس بند کر دیں گے اور جب پریشر اپنے آپ آؤٹ ہو جائے تو اوپن کریں گے تو اس طرح سے ہی پرفیکٹلی کوک ہو جائیں گے اسے اس طرح سٹرین کر لیں گے پانی الگ اور چنے الگ اب ایک پین گرم کریں گے اور جب پین گرم ہو جائے تو ڈالیں گے ون فوٹ کپ آئل جب آئل گرم ہو جائے تو ڈالیں گے وان ایٹھ ٹی سپون ہنگ ون ٹی سپون زیرہ ایک تیز پتہ جسے میں نے بیچ میں سے توڑ لیا ہے ایک انچ ٹپڑا دالچینی کا ایک بادیان کا فول یا چکر فول ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی انہیں ہلکا ہلکا توڑ لیں گے اور چار لانگ اب انہیں ہلکا سا دس سیکنڈ سوٹے کریں گے اور ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے فائن چپ پیاز اور اسے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے پیاز لائٹ گولڈن کلر کی ہو گئی ہے اب ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور دو سے تین ٹیبل سپون پانی تاکہ پیاز جلے نہیں اور اب لسن ادرک کو تیس سے پینتالیس سیکنڈ بھنیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور اب ڈالیں گے تھری فورد ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون لال میچ پاؤوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤوڈر ٹو ٹی سپون دھنیا پاؤوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاؤوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون امچور پاؤوڈر لو فلیم پر ہی مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے چار میڈیم سائز کے ٹاماتر کی پیوری اور اب مسالہ کو تب تک بھون لیں گے جب تک مسالہ اچھے سے بھوننا جائے اور آئل سپریٹ نہ ہو جائے جب تک مسالہ بھون رہا ہے تب تک اس میں سے ہاف چنوں کو میش کر لیں گے تو مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ڈالیں گے میش کی ہوئے چنیں اور لو فلیم پر چنوں کو مسالہ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اب ڈالیں گے چنیں اور چنوں کا پانی یہ ڈیڑھ کپ پانی ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ایک بوائل آنے کے بعد ڈھک کر لو فلیم پر چار سے پانچ منٹ رکھیں گے تاکہ مسالہ چنوں کے ساتھ مکس ہو جائیں چار منٹ ہو گئے ہیں اوپن کرتے ہیں اب ڈالیں گے ون ٹی سپون دیسی گھی دو ہری مرچے سلٹ کر کے ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون کسوری میں تھی ابھی میرے پاس ہرہ دھنیا آویلیبل نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ضرور ڈالیں اور اب ڈھک کر لو فلیم پر ایک منٹ اور رکھیں گے تاکہ ہری مرچ اور کسوری میتی کا فلیور چنوں میں اچھے سے مکس ہو جائے ایک منٹ ہو گیا ہے اوپن کریں گے ہمارے ڈھابا سٹائل مسالہ کالا چنہ بن کر تیار ہے گیس کی فلیم بند کریں گے اور اس کی پلیٹنگ کریں گے تو ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اسے بنائیں اور انجوئی کریں